جہاں مہاراجہ حریس سنگھ بہادر مہاراجی نے جمہو کشمیر کا گلے بھارت میں کیا چونکہ جمہو کشمیر ایک پرنسلی سٹیٹ تھی انٹرم ایڈمنسٹریٹر بنانا ہوتا تھا جرالال نیرو نے شرنٹر کیا اور مہاراجہ حریس سنگھ بہادر کو یہاں سے باہر کر دیا اور یہاں کی کمان شیئر محمد عبداللہ کے ہاتھوں میں دے دی وہی ایک بہت بڑی ساجش تھی جس کا جس کو عملی سامہ پڑھنے جاوالال نیرو نے پہنایا اور چمہو کشمیر میں سبردس اندولن ہوا کیوں والاک سے جنڈا کیوں والاک سے پردھان منتری اور کیوں والاک سے یہاں کا قانون میرے ساتھ یا اس وقت پورے چمہو کشمیر کے اندار پرچا پرشت کا جو پرچنہ اندولن ہوا کتنے لوگ وہ چاہے ہیرہ نگر ہو سندر ونی کا وہ چوک یہاں گولیاں چلی تو اس وقت کے کارکرتہ شہید ہوگے جوڑیاں رامبن وہاں کارکرتہ شہید ہوئے جن کے ہاتھوں میں ترنگیں جھنڈے سائنس کالیج کے بار وہ سٹوڈنٹس کی ایجیٹیشن اور وہاں چلی گولیوں کے نشان آج بھی ان سمادیوں کو جب ہم نمن کرتے ہیں تو وہ کشت کارک سمیں ہم کو آج بھی یاد آتے لیکن ساتھیوں وہ مشکل سے مشکل دور میں بھی ہمارے چمہو کے دوگروں میں ترنگا جھنڈا ہاتھ میں تھاما اور بھارت ماتا کی جے جے کارکی اور جوالال نیرو اور یہاں شیخ محمد عبداللہ کی دیش بیرود ہی نیتیوں کا جبردست بیرود کی اسی وقت جب یہاں پرچنڈ اندولن چل رہا تھا جمہو کشمیر میں پورے دیش کے اندر دکٹر شامہ پساد مکر جی جی نے یہ سنکلپ لیا کہ وہ ہاتھ میں ترنگا رہنڈا لے کر بینا پرمکٹ سسٹم لکھنپور کٹھوا کے پرویش دوار کو پار کر کے جمہو کشمیر میں آئیں گے کیونکہ جمہو کشمیر بھارت کا حصہ اور بھارت دیش کے ایک حصے سے دوسرے حصے میں جانے کے لیے کسی کو پاسپورٹ یا پرمٹ نہیں چاہیے اور ترنگا رہنڈا ہاتھ میں لے کر ڈاپٹر شامہ پساد مکر جی جا پنجاب کے مادھوپور سے چمہو کشمیر کے اس پرویش دوار کٹھوا کے لکھنپور میں آئے اس وقت ڈلی کی نہرو کی سرکار اور چمہو کشمیر کے اندر شیخ محمد ڈلی کی سرکار نے ان کو گریفتار کر دیا پورا چمہو کشمیر میں اس وقت بھارت مارکہ کی جہ جہ کار بندے مادم ہاتھوں میں ترنگے چھنڈے لے کر نوجوان سڑکوں میں نکلے اور ملے ساتھ یہ دوستو وہ منظر ہمارے بزرگھن کو سناتے ہیں کہ کس طریقے سے سی میں کفن باندھ کے ہاتھ میں ترنگا چھنڈا لے کے وہ دیش بھگت پروانے وہ نکل پڑے کہ ہم کو الگ سے جھنڈا الگ سے کانون اور یہاں الگ سے پرہان منتری نہیں چاہیے ساتھیوں ایک بہت بڑی ساجیش ہوئی ایک بہت بڑا شرمت ہوا شامت صاحب مکرجی جی کو گریفتار کر کے اس وقت کی شیخ محمد عبداللہ کی سرکار ان کو سری نگر لے گئی اور سری نگر کی جیل میں ایک ساجیش کے طور پر ان کی حتیہ کر دی گئی تئیس جون سان انیس سو ترپن کو اس دیش کے لیے ماتری بھومی کے لیے اپنی اس پتر بھومی کے لیے وندن کی اس بھومی کے لیے سرگیر ڈاکٹر شامت صاحب مکرجی صاحب بلیدان ہو گئے انہوں نے اپنا بلیدان دے دیا وہ ماتری بھومی پر نچاور ہو گئی ڈاکٹر شامت صاحب مکرجی جی کے بلیدان کے بعد پورے بھارت میں پرچندہ نولن ہوا اور اس کا پرینام یہ ہوا جو الگ سے پردھان منتری جمہو کشمیر کے انگر ہوتا تھا ایک پردھان منتری دیش کا اور دوسرا پردھان منتری جمہو کشمیر کا شامت صاحب مکرجی جی کے بلیدان کے بعد پورے دیش میں جو پرچندہ نولن ہوا اس کا پرینام تھا کہ جمہو کشمیر کے انگر جو پرائیم منسٹر جو پردھان منتری کا نام انکلیچر تھا اس کو بدل کر یہاں مکھے منتری کر دیا گیا یہ شامت صاحب مکرجی جی کے بلیدان کا بڑی نام تھا ان کے سپریم سیکریفائزز تھے کہ جمہو کشمیر سے پردھان منتری ختم کر دیا گیا اور یہاں بھی چنا ہوا مکھے منتری اس کا نام انکلیچر کیا گیا لیکن دو جھنڈے اور دو کانون تب بھی تھے اس کے بعد بھارتیہ جنتہ پارٹی میں ہو گیا اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کا گھٹن ہوا اور بھارتیہ جنتہ پارٹی کے کاری کرتاوں نے ستت سنگرش کیا اور بناکر جب لوگ سبھا راجل سبھا دونوں میں بھارتیہ جنتہ پارٹی کی میجورٹی آئی پانچ اگست دو ہزار انیس پر الگ سے جھنڈا اور الگ سے جو کانون یہاں لیا گیا تھا اس کو بھی نریندر موڈی صاحب کی سرکار نے سمات کر گئے ڈاکٹر شامو اکساد مکرچی چی کے سپنوں کو پورا کیا ساتھ کیوں بہت بڑی ساجش تھی جمع کشمیر کے اندر پرمیٹ سسٹم کس بات کے لیے پرمیٹ پرمیٹ ہوتا ہے پاسپورٹ پاسپورٹ ٹائپ پویوز تھا ایک دیش سے دوسرے دیش جانا ہو تو آپ کو پاسپورٹ یہ پرمیٹ چاہیے ہوتا ہے جمع کشمیر سے کسی کو دلی جانا پنجاب ہریانا یوپی جانا چار دھام کی یادرہ جانا ہو امرت سر واسفرن مندر کے اندر جانا ہو یا دیش بھر سے کسی کو امرنا جی کی یادرہ جانا ہو کسی کو ویشنو دیوی جی کی یادرہ یا ننگا لی صاحب چھٹی پاچ سری پنچ میں جانا ہو یا کسی کو بھوڑے امرنا جی کی یادرہ گو جانا یا کسی کو بابا گلام شاہ بادشاہ حضرت والی اچراب شریف جانا اس کو بھی پرمیٹ چاہیے یہ کیسی ویوستہ تھی یہاں اور ایک دیش میں دو دو زندے اور دوکت کی جو سرکاریں تھی کونگرس کی ان کے دل میں میل تھی وہ سرکاریں دیشت کا کام نہیں کرتی تھی ایک اور بھی بھاجن کی ریکہ ایک اور بھی بھاجن کی لکیر تھیج کے رکھی گئی تھی تاکہ بھوشن میں یہ بھارت سے یہ کھیتر الگ ہو جائے اس کو بھاپتے ہوئے کہ آنے والے سمیں میں یہاں بہت بڑا بھر سے دیشت کا بھی بھاجن ہو سکتا ہے ہمارے پورو جو نے وہ سنگرس کیا ساتھیوں یہ ان کے بلیدان ان کی قربانیوں کا پرینام ہے کہ آج پورے چمو کشمیر میں صرف ترنگل دھنڈا ہے صرف بھارت کا قانون ہے اور صرف بھارت کا پردان منتری ساتھیوں شامہ پرساد مکر جی کہتے تھے جمو کشمیر پورے کا پورا جمو کشمیر ہمارا ہم نعرہ لگاتے ہیں جہاں ہوئے بلیدان مکر جی وہ چمو کشمیر ہمارا ہے اور پھر بولتے ہیں جو چمو کشمیر ہمارا ہے وہ سارے کا سارا ہے ساتھیوں اس کا مطلب ہے کہ ہمارا وہ سنکر کہ چمو کشمیر کا وہ بھاگ جو آج بھی پاکستان اور چین کے ناجائز قبضے میں ہے وہ ہماری ماتری بھومی ہے وہ بھی ہماری پتر بھومی ہے وہ بھی ہماری بھارت ماتا کا حصہ ہے اس لیے ہم ساتھ وہ یہ سنکرپ لینا ہے جیسے شامہ پرساد مکردی صاحب نے اپنی ماتری بھومی کے لیے سروس سور پر گیا اسی پرکار چاہے وہ پاکستان کے غیر قانونی کمزے والا جمو کشمیر ہو جس میں میرپور کوٹلی بھمبر باغ پلندری دیوہ بٹالہ نیلم ویلی کلگت بلٹستان کا چھت رہو مزفر آباد کا چھت رہو یہ سب ہمارے چھت رہیں یہ سب بھارت بھومی ہے یہ وہ سب ہماری ماتری بھومی ہے ہم کو یہ سنکرپ لینا ہے آج نہیں تو کل پاکستان کے اس ناچائیس کبجے والے چمو کشمیر کے لوگوں کے پاؤں میں جو غلامی کی بیڑیاں ہیں وہ ہم توڑیں گے اور وہاں بھی اپنا ترنگا جھنڈا شام سے ہم بھلیدانیوں کے ان شہیدوں کو ہم نے پورے کرنے ہیں آج اس بھلیدان دیوز کے اس لائے نفسر پر ہم سورگیے ڈاکٹر شامہ پساد مکھر جی جی کے مہانکاریوں کو یاد کرتے ہوئے انہیں شت شت نمن کرتے ہیں انہیں شت شت وندن کرتے ہیں یہ بھلیدان دیوز یہ ہم سب کے لیے پریورنا دیوز ہے یہ بھلیدان دیوز جو ڈاکٹر شامہ پساد مکھر جی جی نے دیا یہ ہمیں یہ سندیش دیتا ہے کہ ہمیں اپنی ماتری بھومی اپنی پتر بھومی اپنی کرم بھومی اپنی جنم بھومی کے لیے کارے کرنا ساتھیا راشت ہید میں ہمارے بھلیدانیوں میں جو کارے کیے ان سب کو سمر کرتے ہوئے میں پناہ ایک بار امر شہید ڈاکٹر شامہ پساد مکھر جی کے شریف چرنوں میں نمن کرتے ہوئے انہیں اپنے شدہ سمن ارپت کرتے ہوئے آپ سب سے یہ نمیدن کرتا ہوں کہ ہمیں اپنے جیون کا ہر پل 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 چھن چھن اپنی ماتری بھومی اور اپنی تیرنگیں چھنڈے کے لیے کارے کرنا چاہیے بھارت پھر سے وشو گروہ بنے اس سنکلپ کو لے کر ہمیں کام کرنا چاہیے میں اپنی وانی کو یہی مرام